یہاں موجود گھروں کی کم سے کم قیمت پندرہ لاکھ ڈالر سے شروع ہو رہی ہے اور بیس پچیس لاکھ ڈالر تک بھی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ پاکستانی پینتالیس سے پچاس کروڑ روپے سے لے کر اسی نوے کروڑ تک کے بھی گھر ہیں پتہ نہیں کیا بول رہی ہے لیکن بہت زبردست محفل ہے بھائی جس طرح امریکہ کے شہر خوبصورتیں اس سے زیادہ خوبصورت ان کے دہات ہیں جس کو کنٹری سائیڈ کہتے ہیں یہاں دہات کا لفظ اس لیے بھی استبال نہیں ہوتا کیونکہ یہاں شہر اور دہات میں کوئی فرق نہیں تمام وہ سہولیات جو شہر میں میسر ہیں وہ دہات میں بھی ہوتے ہیں مگر ہم ہیں دیسی اس لیے اب بھی ہمارے ذہن میں گاؤں اور دہات کا تصور موجود ہے آج دوست تیمور نے پلان بنایا کہ ان کے گھر کے قریب خوبصورت علاقہ ہے جہاں پرسکون اور حسین زندگی ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ تو وہ پہنچ گئے مجھے لینے اور ہم نکل پڑے اس خوبصورت علاقہ کو دیکھنے کے لیے کیا آلے بھائی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے کوئی آتا ہی نہیں بیٹھے بیٹھ کے ٹائم کیا آلے تیمور بھائی ٹھیک ہے کہاں تیاری ہے بس چلتے ہیں پارک ہے چلیں بھائی شام کا ٹائم ہے سورج گروب ہونے والا ہے بس چاہ رہے ہیں آج دیکھیں گے تھوڑا سا آپ کو بھی دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں تیمور بھائی کیا دکھا رہے ہیں آج تو چل کے گھوماتے ہیں آپ کو بھی اور خود بھی گھومتے ہیں چند لمحوں کے بعد ہم ہارویسٹ گرین کے علاقے میں داخل ہوئے تو کچھ ایسے نظاریں نظر آنا شروع ہو گئے جن کو دیکھ کر دل کو سکون ملنے لگا اور دل میں ہزاروں خواہشیں جنم لینا شروع ہو گئی یہ والا گورے کا ہے رہے ہیں آج سے بھی سارے گھر ہیں یہ بھی بڑے گھر ہیں یہ تو بالکل ہمارے سپورٹ سٹی علاقہ عام ہو گیا وہاں بھی پلانٹیشن کیا انہوں نے بڑے فارس اربن فارس بنایا ہے تو ادھر بھی یہی لگ رہا ہے اب بھائی گھر وہ اس طرح سے بنتے ہیں لکڑی کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا دھانچا یہ اس طرح سے گھر بنتے ہیں اور جب بن کے تیار ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سیمنٹ کا بنا ہوا جیسے اب خواہشوں کو چھوڑ کر ہم داخل ہو رہے ہیں اس اصل علاقے میں جہاں ایکڑوں میں پھیلے گھر ہیں اور ایک الگی دنیا بستی ہے اس جگہ کو گرانڈ ریور کہتے ہیں اور یہاں گھر نہیں محل ہیں یہ والا گھر بھی بہت بڑا بڑا گھر ہے اور میرے خاند موسٹ سیکیور ایریا ہے یہ ہے نا واو یار کیا جنت میں رہ رہے ہیں جھیلیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اپنی واہ زبردست گھر ہے ماشاءاللہ دیکھو اتنی بڑی ایرازی ہو کیا چاہیے ہر بندے کو سامنے دیکھو محل بنے ہوئے نا بڑے بڑے گھر بڑے بڑے کشادہ راستے گھروں کے اندر سویمنگ پول کھلے میدان جانور اور گھوڑوں کے تبیلے بچوں کے کھیل کے تمام سہولیات اور پھر لگزری گاڑیاں یہ دیکھ کر ایک دیسی کی سوچ میں قیمت پوچھنے کا سوال نہ آئے یہ ہوئی نہیں سکتا دیکھیں یار کتنا حسین موسم ہے اتنے ایریاز میں نے بھی دیکھیں لیکن یہ بھی بہت زبردستی رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ کیا بتاؤں مطلب ایکر ڈیڑھ اکر دو اکر میں بھی بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور اتنا کھلا کھلا ماحول ہے کہ جس جگہ پہ اب ہم رہ رہے ہیں ہمیں گھوٹن محسوس ہو رہی ہے اور یہاں والے بلکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے بڑے کھلے کھلے میدانوں میں رہ رہے ہیں واہ واہ کیا انوائرمنٹ ہے یہ دیکھیں وہ بڑا گھر ادھر بڑے گھر یہ بڑے گھر اور یہ پوری سڑک جا رہی ہے گاؤں کا مزہ بھی ہے شہر کا مزہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو وادیوں کا مزہ بھی ہے ادھر رات کو لوگ میرے لگ رہا ہے لکڑیاں رکھی ہیں کوئی کریں گے پارٹی شارٹی تو چلیں بہت لمبا راستہ ہے تو میں آپ کو ادھر ہی گھوماتا ہوں گاڑی میں بیٹھ کے گھوڑے کے تبیلے گھوڑے سب کچھ ادھر ہیں سی فارم ہاؤسز ہے نا یہ ہے ہاں ہاں یار لکی لوگ ہیں یہاں سے گاڑی آ رہی ہے یہاں سے جا رہی ہے اپنے گھر اپنی سب کچھ ہے دیکھیں یہ والا گھر کتنا بڑا گھر ہے اور کتے بھی اس نے چھوڑے ہوئے ہیں ہم بھی ایسے ایریاز کے عاشق ہیں کہ جہاں کھلا کھلا ماحول ہو کھلے کھلے گھر ہو چھوٹا سویزر لینڈ ہے چھوٹا سویزر لینڈ اور یہاں سویزر لینڈ میں یہ مزہ ہے کہ آپ آزاد ہو کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے آپ یہاں باہر بیٹھ کے جو کچھ کرنا کر سکتے ہو شہر میں تھوڑی سی پابندیاں ہوتی ہیں یہاں آزادی ہے تو جو لوگ آزادی پسند ہیں تو ادھر رہ رہے ہیں یہاں ہر چیز آلا ہوئے نا فائر کر سکتے ہو آگ جلا کے بیٹھ سکتے ہو گپ شپ کر سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو دوست کو ان گھروں کی قیمت کا کچھ خاص اندازہ نہیں تھا اس لئے میں نے جلدی جلدی گوگل کرنا شروع کیا اور قیمت دیکھ کر حیران رہ گیا یہاں موجود گھروں کی کم سے کم قیمت پندرہ لاکھ ڈالر سے شروع ہو رہی ہے اور بیس پچیس لاکھ ڈالر تک بھی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ پاکستانی پینتالیس سے پچاس کروڑ روپے سے لے کر اسی نوے کروڑ تک کے بھی گھر ہیں یہاں ہماری کوئی جان پہچان نہیں اس لئے کسی کی پراپرٹی میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نکل آئے اس پارک میں جہاں چند لمحے پر سکون ماحول میں تھوڑا سا سکون کرنا تھا ابھی ہم بیٹھنے کا سوچی رہے تھے کہ سامنے دو لوگ چھوٹی سی جیل پر مچھلی مارنے میں مصروف نظر آئے اور ہم بھی جیل پر پہنچ گئے پتا چلا کہ اس جیل میں چھوٹے سے مانگر مچ بھی ہیں چھوٹے الیگیٹر بھی ہیں بڑے خطرناک ہیں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو ابھی یہ کہیں بھی چھپا ہوا ہوگا تو شوٹ ہو جانا بڑا ہو ہمیں تو صرف دکھائے گا مو تو ہم تو بھاگیں گے ابھی جتنے بڑے گھر دکھائیں اس سے بھی بڑا جو ہے نا آج پارک دکھا رہے ہیں جونز رینچ پارک جونز کریک رینچ پارک اور یہ بھی اسی ایریا میں آتا ہے جہاں سے ہم نے ابھی اکڑوں میں جو گھر تھے بڑے بڑے وہ دیکھ کے ادھر آئے ہیں اور یہاں لوگ تو فشنگ بھی کر رہے ہیں بھائی بڑا بہترین قسم کا یہ تو پارک انہوں نے بنایا ہے ہم تو فرس ٹائم آئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ لوگ جو ہیں ان کی رو بنیوئے بارہ کے قریب اور یہاں بیٹھ کے بار بیوکیو کرو پارٹی کرو بابا کوئی منع نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اتنی فیسلٹی یہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اپنے شہریوں کو دے رہے ہیں تو ان کو تو بھائی احتجاج کرنے ٹوڑ پوڑ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب یہ پارک ہو رہے بند تو ہم یہاں سے نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں تو چلیں دیہات کی خوبصورت زندگی دیکھنے کے بعد اب اچانک موڈ ہو گیا کہ ہم جا کے نائٹ لائف دیکھیں گے اس لئے دوست نے سیدھا پہنچا دیا سنگھ کو رینج کے سب سے بڑے لا سنترا شاپنگ مال میں یہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ یہ تو بھائی الگی ماحول ہے ایک طرف پر سکون دیہاتی زندگی اور دوسری طرف یہ شور و گل والا رنگین ماحول ایک طرف ہے دیہات کی زندگی اور دوسری طرف یہ والی نائٹ لائف اور اس وقت سارے بار بھرے ہوئے ہیں ریسٹورانوں میں جگہ نہیں ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں اور یہ اتنی بڑی خوبصور جگہ کو میں نے آج ہی جا کے دیکھا ہے ہم تو آگے گلتی میں اور اتنا بڑا میزیکل پروگرام بھی چل رہا ہے یہ آرٹیفیشل گراس ہے موسیقی 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 اچانک اچانک آنے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اب پتہ نہیں کیا بول رہی ہے لیکن بہت زبردست محفل ہے بھائی یہاں آپ دیکھیں یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھیں کتنا خوبصورت سا اور بہترین درختوں کو انہوں نے سجایا ہوا ہے کتنی زبردست لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ بیسپول ٹیم ہے اچھا آج تو اچانک اچانک ایسا فائدہ ہو گیا جیسے وہاں اپنا شگر لینڈ کا ٹاؤن ہال ہے بلکل اسی طرح سے یہ ہاں کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے شگر لینڈ اورنج کو میں دیکھیں ایک ایک پتہ اٹھا کے لے جا رہا ہے ہمارے بیمان لوگ پوری شپریں پھینکے چلے جاتے ہیں دیکھیں ویو یہاں کا نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت سارے درخت سے روشن روشن جگ مگا رہے ہیں میں سوچ رہا تھا صرف شگر لینڈ کا ٹاؤن ہال ہے وہ بہتر ایریا ہے لیکن یہ والا بھی کمال کا ہے اور جب بھی آپ آئیں تو ضرور یہاں بھی گھومنے آئیں یہ سنگھ کو ٹاؤن ہال کا علاقہ ہے یہ بہت بڑا شاپنگ سینٹر بھی ہے فن بھی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے پب ہیں بار ہے بہت کچھ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے ادھر اگر آئیں تو ضرور گھومنے آئیں مجھے بہت سارے یہاں انڈین تامل فیملیز بھی نگر آ رہی ہیں تھوڑی دیر اس سینٹر کو گھومنے کے باد ہمارا موڈ ہو گیا آئس کریم کھانے کا ابھی ہمارا موڈ ہو رہا ہے کہ ہم آئس کریم لے لیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئس کریم ملے گی کہاں سے اور ہم پہنچے یہاں کی مشہور آئس کریم کھانے کے لیے تو کتار لگی ہوئی ہے لمبی کتار لگی ہوئی ہے ہمیں آئس کریم کے لیے بلکل پیچھے کھڑا ہونا پڑی اتنی دو بینک میں بھی رش نہیں ہوتی پہلی دفعہ ہم بھی کھا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے ان کا فلیور کتار دیکھیں بھائی اوہ آزاد فضاء میں آگئے اب ہم کریں گے آئس کریم کا مزہ لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کا پلان کیا بنا جس طرح سے شگر لینڈ میں ٹاؤن ہال مشہور ہے اور رچمنٹ کا ایریا مشہور ہے اس طرح سے سنگکو رینچ بھی بڑا ایک اچھا ایریا سمجھا جاتا ہے اور یہاں کا سب سے بڑا شاپنگ ایریا جو ہے وہ یہ والا ہے اس ایریا کو کہتے ہیں لا سینٹرا سنگکو رینچ تو یہ اس کا بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے یہاں بہت بڑے بڑے سٹور ہیں اور نائٹ لائف تو ایسی ہے کہ آپ جب آئیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے سینما میں موویز بھی دیکھ سکتے انڈین موویز بھی یہاں لگتی ہیں اور ابھی شارو خان کی جو مووی تھی خان وہ بھی یہاں اس کی نمائش ہوئی تھی نمائش تو نہیں لیکن یہاں لگی تھی تو بہت سارے پاکستانی انڈین یہاں آئے تھے صرف سینما میں فلم دیکھنا ہے تو اس ایریا کو ضرور ایکسپلور کریں آئیں اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں گھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بھائی چینل کے لئے بول دو اپنے سبسکرائب کریں چینل صاحب کے بہت محنت کر رہے ہیں اور ضرور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ